تو یاد آئے گا تو صاحب ہمارا جو ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ ذکر علی کی محفروں کا انعقاد کیوں کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کے بچے اس ذکر کا کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں وہ فلسفہ کیا ہے صاحب تو دیکھو بھئیہ ہمارے ادھکاری بھی یہاں میں موجود ہیں آپ کسی لی افسر سے جا کے پوچھیں کہ سر یہ بات یہ بات بتائیے آپ نے بورڈ کا مسئلہ پولیس مہکمہ آپ نے پولیس مہکی ہے کہ بورڈ کا انتحان پاس کیا یا آپ نے جو آپ کا سٹیٹ پبلک سرویس کمیشن ہے اس کا انتحان پاس کیا یا آپ نے سینٹرل پبلک کمیشن کا انتحان پاس کیا اور آپ افسر بن گے آپ نے تو انتحان پاس کر لیا ہے نا ہے نا انتحان آپ نے پاس کر لیا ہے آپ افسر بن گے تو صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو یہ یونیفارم کی ضرورت کیوں کیوں ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیبل کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر سیبل کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر ایک افسر کو اپنی ایڈنٹیفیکیشن دینا کیا پبلک کو فرض اور ضروری تھی یہ ہم کو کیسے پتا چلے گا تو اس کے لیے سلطار نے یونیفارم رکھے یہ بات آپ لوگ سب سمجھ گئے اب اس کو آ جائیے میں آپ کو اپنی طرف لے آتا ہوں اپنی طرف لا کے آپ کو میں سیمپل سی لینگویج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صاحب جیسے افسر کہتا ہے قانون کا اُلنگا نہیں ہونا چاہیے law and order situation نہیں ہونا چاہیے خراب crime نہیں ہونا چاہیے چوڑی دکے کی جھوٹ دگا فریب وغیرہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ تمام باتیں کیا ہیں قانون کی یہ ہے بات کیا یہ بات اب صاحب آپ سے اگر کوئی یہی normal کرتا پجامہ پہنے ہوئے آدمی کہہ رہا ہے law and order situation نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو جمہوریہ ہند نے یہ power دیا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ صاحب آپ آپ بولنے والے قوم آپ بولنے والے قوم بات سے پہلے ذات کو ماننا ضروری ہے کیا ہے بات سے پہلے ذات کو ماننا ضروری ہے اب اگر اس پہچپے کے اندر اور گھرک پرتے ہیں ہم لوگ تو بخاری اور مسلم حدیث کی دو کتابیں ہیں ان دو کتابوں میں ایک وہ میرے بات میرے بات سن لو میں تم کو اپنے بارے میں بات بتا دوں کہ اگر میں آگ سے کوئی مسئلہ بیان کرتا ہوں تو میں کوئی خرقائی پیر نہیں ہوں صرف اللہ کا شکر ہے درستگاہ میں اپنے استادوں کے سامنے دو پیت پر بیٹھ کر میں نے ان کے ان کے سینے کا علم حاصل کیا ہے بہت محلت سے پڑھ کے وہ لہاں ہوئے یہ نہیں ہے کہ چند تقدیدی پروگرام میں انہوں نے چلے گئے یا ماریلے شریف کے سٹیج پہ کھڑے ہو کہ جو چاہے چنگانگے ہیں ہم آپ سے بات کریں گے وہ کتابوں کے حوالے سے بات کریں گے آقا قریب علیہ السلام نے کی روایت بخاری اور مسلم متفق علیہ روایت ہے یعنی جو روایت بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے رسول اللہ نے فرمایا کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ اسلام کے پانچ رکھوں ہیں اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہیں وہ پانچ چیزیں کیا ہیں میں اردو میں عبادت پڑھنا ہوں اگرچہ میں عربی میں پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ مگر وقت کم ہے میں نہیں چاہتا کہ کھنڈ میں لادہ دیر آپ لوگ بیٹھیں آقا قریب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام کی پانچ چیزیں پر بنیاد ہیں اسلام پانچ بنیادوں میں بنا ہے پہلی کیا اس بات کی گواہی دینا کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں ایک دوسرا رکل فرمایا نماز کرنا تیسرا رکل ارشاد فرمایا زکاة دینا چوتھا رکل ارشاد فرمایا حد کرنا پانچ کا رکل ارشاد فرمایا روزے رکھنا رمضان یہ پانچ چیزیں جو کر لیتا ہے سرکان نے کہا فرمایا وہ مسلمان ہے کون ہے؟ آپ تو زیادہ رسول اللہ کی باتوں میں تابعیز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کل صبح میں انشاءاللہ کل صبح ہوگی پورا سورج نکلے گا پورا سورج نکل کے آئے گا تو میں آپ سے پوچھوں کہ صاحب یہ چاند ہے آپ کہنے نہیں صرف یہ سورج سورج کیلئے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اسی طرح رسول اللہ کی بات دو ٹوک اور سٹی بات ہوتی ہے آقا نے فرمایا پانچ چیزوں کے علاوہ کوئی چھٹی جد نہیں ہے یہ پانچ کل ہوگے تو کیا ہو؟ مسلمان اور یہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ یہ پانچ چیزیں ہیں رسول اللہ کی بات کہیں یہ؟ رسول اللہ کی بات آقا کریم علیہ السلام اللہ کے آخری رسول آخری نبی اللہ کے نائے پہ مطلق اللہ نے ان کو مختار قل بنا دے بھی دا بے شک بے شک یہ تمام باتیں ہم کو قبول ہیں ہمارے علماء ہیں یہ بات بات مگر ہے تو انسان؟ رسول اللہ انسان ہے نا؟ ہے گی نہیں؟ آقا کریم علیہ السلام اور یہ قرآن میں ثابت ہے کہ کلوں نفس اندائے قتل موت ہر جاندار کو موت آدمی ہے چنانچہ اللہ کے قول کے مطابق اور قائدہ جو کہتا ہے ایک آن کو رسول اللہ اس دور سے گزرے اس مرحلے سے گزرے یہ بات الگ ہے کہ اس کے بعد آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں وہ ایک الگ اپنی ہے ہم جو یہاں پہ آرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ صاحب آقا کریم علیہ السلام میں جو اپنی یہ بات کہی رہا ہے یہ رسول اللہ نے ایسے نہیں بات کہہ دیا بلکہ سب سے پہلے فاران کی چوٹی پر جب آپ کو حکم ہوا کہ جاؤ لوگوں کو توحید کا درد ہو توحید کی طرف بناو آپ تصدیف نہ آئے اور آپ نے تمام قریش کو جمع کیا آجاؤ اے میری قوم کے لوگ کو آجاؤ ابو جہل، ابو غیر اور جبنے سردار سب جمع ہو گئے ہیں آقا اوپر چوٹی پر اور نیچے میدان میں تمام سرداران قریش اور آقا نے فرمایا سنو اگر میں تم سے یہ کہوں اس وقت کہ پہاڑ کی اس پورتی کے نیچے میدان کی درد میری نظر ہے میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں سے اسلحہ لے کر دشمن تمہارے اوپر حملہ ہو ہونے والا ہے تو تم کیا کہو گے تو تمام نے چاہے وہ ابو لہم ہو ابو جہل ہو سب نے ایک زبان ہو کے کہا ارے آپ کہہ رہے ہیں آپ الامین ہیں آپ امانتدار ہیں آپ اصادت ہیں آپ سچے ہیں آپ کچھ بھی کہہ دیں یہاں اس کو قرور کریں سمجھ رہا ہوں یہ رسول اللہ علیہ یہاں سے بات سابق یہ کی کہ بات سے پہلے ذات کو منوائے جاتا ہے اس پہلے کو تم سمجھ لو بات سے پہلے ذات کو منوائے جاتا ہے ساری باتیں ختم میں تمہیں آج کے ماحول میں لے آتا ہوں اگر ہوں نہیں تو ہمارے مدرسے کو کون مانے ہوں بات ہے بہت اچھا بات ہے بہت اچھا بات ہے اگر ہم حسین کی قربانی کے بالوں میں ذکر کریں گے تو ہمارا حیدے زکاة کے کھانے کو کون لوگ ڈالائے گا بہت ہے بہت بات ہے بہت اہلے بیدے اتھار کے کردار کو بتا دیں گے کہ ان کا قدار آقا قریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آقا قریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ستارے آسمان مالوں کیلئے امان ہیں اور میرے اہلِ بیت زمین والوں کیلئے امان ہیں سمجھ رہے ہو اگر اہلِ بیت کا یہ کردار کہ وہ زمین والوں کیلئے امان ہے زمین والوں کیلئے امان ہے خاجہ یہاں پہ آیا ہمارا موئی ہمارا راجہ ہماری گردنوں کے مانے ہندوستان تشریف لائے کیا یہاں پر مسلمان بیتے تھے بلو کیا یہاں پر کھانا ہوتا وہی تھا جو خاجہ ذات کے آن کھانے تینے کی عادت تھی کیا ان کی پوشاک ہوئی تھی یہاں کے باشن لوگی میں ایک سوال پڑھتا ہوں خاجہ کا کردار کیسا تھا جو نبی لاکھوں کے ہاتھ پر بیت اسلام کر لیا ہے سبان اللہ 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 کیسا کردار تھا خاجہ کا تم سمجھتے ہو کہ کسی غیر مسلم نے زہر سے بات ہے اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کا مو دیکھ کر اللہ یاد آگا ہے تو خاجہ کا چہرہ کیسا رہا ہوگا خاجہ کا چہرہ کیسا رہا ہوگا ان مسلمانوں کو غیر مسلموں سب کو ان کے چہرے میں مسلمانوں کو اللہ دیا جاتے آتی تھی اور غیر مسلموں کو بھگوان دیا جاتے تھی ہاں میں تو کھلے ملتا ہوں کچھ بھی جس کو فتحے لگانا ہے لگا لو میرے ایمان کا زامن محمد الرسول اللہ ہے میرے ایمان کا زامن علی مطبع ہے میرے ایمان کا زامن قسل مصطبع ہے میرے ایمان کا زامن حسین مصطبع ہے ہمیں ہاتھ میں عباس کا عالم ہے یہ فتحوں سے حسن میں تمہیں بہت ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم پر فتحہ لگ جائے جاتے ہیں ہمارے اگر یہ ہو کے مجھے ہیں ارے نیا ارے نیا عشق گرد جرم ہے نظمی کی زبان سن لو عشق گرد جرم ہے پانسی کی سزا دو مجھ کو عشق گرد جرم ہے پانسی کی سزا دو مجھ کو مگر در محبوب پہ لیکن یہ سزا دو ہے عشق گرد جرم ہے در محبوب پہ سبان اللہ در محبوب پہ ہے نا در محبوب پہ لیکن اور تم بے سے بولو یہاں پہ کوئی شاہدی کا زوق رکھتا ہے کون ہے شاہدی نے زوق والے ہاتھ اٹھا ہو کون ہے سلما نے بڑے ہاتھ اٹھا ہی تو ٹھیک ہے تو سنیے صاحب دلیر محبوبی دیکھ شیر سنیے دلیر محبوبی کہتے ہیں یہ جو بہت زیادہ تھوڑ دھوڑی بات پر تو کافر تو گمرا تو نکل گیا اہرے سنت سے تو سنی نہیں رہا تو راگزی ہو گیا تو بد مذہب ہو گیا ہے نا تو گمرا ہو گیا یہ جو دھوڑ دھوڑی بات پر چلتا ہے نا ان کے لئے دلیر محبوبی کر گیتے ہیں حالانکہ دلیر محبوبی ان کے لئے نہیں کہا تھا مگر میں اس کو لے آیا ہوں دلیر محبوبی دلیر محبوبی دلیر محبوبی دلیر محبوبی کہتے ہیں اے عبر عبر کا مطلب بادل ہے اے عبر نا دکھا یوک کو ننک زرفیاں مجھے یہ جو کڑک رائے بھڑڑا رہا ہے اے عبر نا دکھا یوک کو نک زرفیاں مجھے اتنا تو اتنا تو میرے گوشہ اے دامان ترم ہے آہ 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 ہم تو علی والوں کے غلاموں 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 اور وہ بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات جب ہم کہتے ہیں علی والے تو کہیں ہم مکسہ میں تمام کو مراد دیتے ہیں کہیں مالک اشکر کو مراد دیتے ہیں کہیں ابو در کو مراد دیتے ہیں اور سبحان اللہ ایسانے بڑھوں اگر اجازت دیں علی والے کون ابو بکر علی والے کون عمر بن خطاب ہاں آپ کو یہ عجیب ملک چاہیے یہ لوگ علی والے ہیں علی والے ہیں ابو بکر ابو بکر کا علی والے نہ ہوتے تو اپنے بیٹے محمد بن ابو بکر کو اپنے بیٹے محمد کو علی کی کفالت ہو کیوں دیتے ہیں ہم سوچا اپنی اولاد سے زیادہ آدمی کسی کو نہیں چاہتا ہے سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے کرتا ہے اور ابو فکر نے اپنے بیٹے محمد کو علی کی کفالت ہو دیا علی نے پالا فوسہ بڑک دیا سمجھ رہو تو یہ سب اتنی باتیں ہیں ہم بات والے نہیں ہیں ہم ذات والے ہیں یعنی نا اور صاحب بد بات تو ہو سکتا ہے میں نے کہا جو آج کیا میرے جنگل میں ہم بات والے نہیں ہم ذات والے نہیں بد بات ہو سکتا ہے ہم بد ذات کبھی نہیں ہو سکتا ہے بد بات ہو سکتا ہے ہم بد ذات نہیں ہو سکتے کیوں کیوں کہ ہم علی والے والے ہیں کیا ہے ہم علی والے ہیں معاملہ یہی ہو رہا ہے کہ اگر علی کا نام ہم لیں گے تو علی کی شجاعت علی کی قرامت علی کی وجاہت علی کی غفعت علی کے دماغ کی وسعت اور علی کی شہادت کا جذبہ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئیں گے ہے نا جب اسی ذات کا ذکر کیا جائے گا اس ذات سے مطالب تمام باتیں سامنے آئیں گے ہے نا قربانی سامنے آئے گا فاقہ کرنا سامنے آئے گا یہ مولانا بہت ہی سنتوں کی بات کرتا ہے یہ مولانا بہت ہی سنتوں کی بات کرتا ہے کسی میں آگا پیٹ پر پچھر نہیں بانتا ہے بات کرنا ہے بات کرنا ہے بات کرنا ہے نا رہے رسالہ نا رہے رسالہ نا رہے رسالہ سبان اللہ بات کرنا ہے بات کرنا ہے بات کرنا ہے ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم آلی کے ساتھ ہیں تو تو اس کے مقابل میں ہمیں تم چونکہ آلی کے ساتھ نہیں ہو تو تم احساس کمدری کا شکاہ کیونکہ تمہارے پاس آلی نہیں ہے جس کے پاس آلی ہوتا ہے بات کرنا ہے بات کرنا ہے بات کرنا ہے جو مولائی ہے قیامت جب میں کھڑا ہوگا جواب تم کو مولوی چاہت کو نہیں دینا ہے رسول اللہ کی سیدھ ہی حدیث ہے سیدھ ہی حدیث ہے رسول اللہ نے انشاء فرمایا انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہم کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے ہوتے ہیں ہم سے اللہ تعالی ضرور پوچھے گا تم جس کے ساتھ اپنے آپ کہ علی ہے کون کون کہ علی ہے کون کون کہ علی ہے کون کون حیدر قدر Zبالی ہے کون بات کرنے آپ حیدر کے نام تو نعرہ لگا کے تو بے شہرے بتائیں گے اللہ موسیقی 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 ماشاءاللہ موسیقی یہ علی کی یہ علی کی محبت کی گرمی ہے اور کچھ نہیں ہے میں وہی ارشت کرنا ہوں اپنے مولائی بھائیوں سے کہ تم لوگوں کو نہ تو فیس بوک نہ انسٹا گرام وغیرہ کسی سے کچھ بولنی کی ضرورت نہیں ایک بات گرہ پانچے رکھ لینا علی والے ہوگے تانے کھاؤگے گاڑیاں کھاؤگے لوگوں اس کو بولیں کہ ہم سے دور بھٹ جاؤ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا کیونکہ اللہ نے تم کو علی سے قریب کر دیا اللہ نے تم کو علی سے قریب کر دیا یہی مجھے کہ تمہارے قریب گندگی نہیں آئے گا سمجھے کیونکہ علی کون ہے علی اندما یرید اللہ لیدھب عنکم الرسہ ویتحفرکم تطہیرا یا اہلی بیت اہلی بیت کے لیے سورہ احزاب ہے قرآن اٹھاؤ سورہ احزاب ہے اللہ تعالیٰ علی بیت کے لیے احزاب کرنا رہا ہے اے اہلی بیت اللہ ہمیں ارادہ کر لیا ہے تم سے نجاست قدور کر لے تو اگر تم علی والے ہو تم سے لوگ دو دو ہاتھ کر رہے ہیں تم ان سے کہو قالوس سلامہ سلام علیکم بھائی آپ بڑے بات کی اولاد ہیں ہمیں تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ ہم علی والے ہیں تو نجاست اسے دور ہیں تو آپ ہم سے دور ہو جائیے مہت اچھا اللہ کا شکر سیدھا سیدھا جواب سنو قرآن کا سیدھا سیدھا جواب سنو حدیث کا اُوٹ میں کہتا ہوں کہ باتیں بہت ہونے لگی ہیں باتیں بہت ہونے لگی ہیں ہم یاد ٹھیک ہے بات کرنا ہم کو نہیں آتی ہے مگر ذات تو ہمارے پاس ہے ہماری باتیں ہیں تو اس قلطح کو میں آپ کے دماغ میں بٹھانے کی آپ کی دل میں بٹھانے کی کوشش کر رہا تھیں کہ ذات سے آپ کو دور اس لیے کیا جان that اگر میری بات تمہیں سائنا لگے تو انکر کسی کے سامنے ہلی 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 کرنا پھر دکھنا تمہیں پہ کیا فتوہ لگتا ہے ہے نا کیوں کیونکہ اگر یہ علی سے قریب ہو گیا اگر یہ مولا سے قریب ہو گیا تو مولوی کا کیا ہوگا مولوی کا کیا ہوگا صرف اس لیے بجا ہے اور کوئی بجا نہیں ہے مولا سے دوری اس لیے بنوائی جاتی ہے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے اور یہی بجا ہے کہ میں نے دیکھ لیا کہ مولوی صاحب کا سکھا چلنا کم ہو گیا تم اس بات کو بھی دیکھ لوں مولوی صاحب کی مانکہ تھوڑی کم ہو گئی اس لیے انہوں نے بھی جیسے ایسے ایسے فیسے کیا کرنا شروع کر دیا ذکر مولا کرنا شروع کر دیا دیکھ رہے ہو تمہیں بھی بات کو آج ہمارا مخالف بھی مولا کا ذکر کر رہا ہے ہے نا تو پہچان لو اب بھی پہچان لو کہ جب دھندہ چلے گا جو سکھا چلے گا مولوی اس کا ہو گیا میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اہلِ بیتِ اتخار کے گھروں کے فاقوں کا واسطہ دیتا ہوں اگر مولایوں کی وجہ سے کوئی تمہارے رزق میں ارچند گازے بھی کوشش کریں اس وقت تم صرف ایک دعا پرنا بلقدرِ خیلی وشرحی من اللہ تقدیر کا اچھا برا ہونا یہ اللہ کی جانی سے ذات کو پہچانو ذات کو پہچاننے کا مطلب صرف ان کے نام کے نارے مطلب ہو ذات کو پہچاننے کا مطلب امن امان قائم رکھو جیسے میں نے عرض کیا کہ اہلِ بیت کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا آقا قریم علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ آسمان والوں کے لیے ستارِ امان ہے اور زمین والوں کے لیے میرے اہلِ بیت امان ہے فرمایت ہے کہ میں بات ریورس کر رہا ہوں آپ تو وہاں لے جا رہا ہوں تو شاید آپ بھون گئے ہیں مگر میں نہیں بھولا خواجہ صاحب کے ہاتھ پر خواجہ کا کھانا الگ خواجہ کا پینا الگ خواجہ کی کوشاں کھلک خواجہ کی بولی الگ خواجہ کے لہن سہیں کھلک مگر نوے لاکھ ہاتھ پر بیت اسلام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیا کسی غیر مسلم نے آکے تم سمجھتے ہو خواجہ کے چہرے کو دیکھ کر ان کی روحانیت کو محسوس کر کر ان سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ حضور ہمارے دھر چلیے ہمارے دھر پر اپنی برکت قدم ہو دیجئے نہیں کہا ہوگا ایسا ہاں ہمارے بچے کو کچھ پڑھ کے دے دیجئے ہمارے بچے پر ہاتھ رکھ دیجئے کیا نہیں کہا ہوگا خواجہ نے کیا کہا ان سے کافر مشرق جہنمی دور ہو جاتا یہ کہا خواجہ نے یہ کہا خواجہ نے امام ذاتے ہیں خواجہ خواجہ امام ذاتے ہیں اماموں کی اولاد ہیں امام کون جو اہل الدارد کے لیے آمان ہیں جو زمین باروں کو فرقوں میں بٹھنے سے روکتے ہیں وہ ہے امام اگر تم اماموں کے بارے میں جان جاؤ گے اگر تم علی حسین و حسن کے بارے میں جان جاؤ گے تو پھر تم فرقوں میں کیسے بٹھو گے تمہاری مجددیں اگر اگر نام سے کیسے ہوگی ہم نے سنا تھا ایک زمانے میں کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے کئی فرقیں سنی شیعہ بریبنی اہلِ حدیث دیوبندی وغیرہ وغیرہ لیکن صاحب چھوٹ ہی کہ اپنا اپنا نظریہ ہے اپنا اپنا ماننا ہے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ صاحب وہ بریبنی مسجد ہے اور یہ اہلِ حدیث مسجد ہے میں کہا سبحان اللہ اللہ کا خرق کم اور فرقوں کے نام سے زیادہ آئیڈنٹیٹی مصیوب ہوگی حضرت اکرامی یہ فقیر کہہ کہہ کے کہہ کہہ کے ہم نے تو ٹھانی دی ہے کہ آخری سانس طرح ہم کو کہنا ہے خدا کے واسطے محمد و رسول اللہ کے دین کے اندر فرقیبات کو منڈا ہو بننا اس کی طبق کاریا تمہارے سامنے ہے تمہارے سامنے کا بہتاریہ ہے آج تم کسی دوسری جماعت میں اعدام لگاتے ہو کہ فلانے نے ہم کو دبا دیا فلانے نے ہم کو پیچھے کر دیا فلانی سیاسی پارٹی نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا کسی نے تمہارے ساتھ کس نہیں دیا تم اپنی ثقافت کو بھول گئے تم اپنی تحزیب کو بھول گئے تم اپنے کنچر کو بھول گئے ارے میرے تمہارا کنچر تو وہ ہے سبحان اللہ تمہارا کنچر عدب کا کنچر تمہارا کنچر محبت باٹنے کا کنچر تمہارا کنچر رسول اللہ نے تو بتایا وہ کی تعلیمات تمہارا کنچر اور ہم کیا کر رہے ہیں سوچو سنو میں بتاتا ہوں رسول اللہ نے فرمایا سلام کو آم کرو اور کھانا کھلاو سبحان اللہ یعنی لندر چلاو اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو توپی ڈاڑی والا یا کوئی مسلمان نام تام کو ملا تو ہم سب سے بڑے گئے ہیں پتا نہیں یا یہ ہمارے مسلک کا ہے یا ہمارے مضمت کا ہے یا کیا ہے یا وہ ہے ہم کیا تو سلام کریں یہ ہم کرو ہے یہ رسول اللہ نے نہیں کرتا یہ ہم کرو ہے مولا کی بات رسول اللہ مولا ہے نا مولا کی بات ہم بھول رہے ہیں کیونکہ ان کی ذات کو بھنک دیا گیا ان کی ذات نے کس نے ٹھانکا مولا کی بات کو بھانکنے والے مولوی ہیں انہوں نے ٹھانکا تاکہ مولا کی بات ان کا خردار ان کے اخلاق باہر رہا آف آئے کہا کہ ادھار باہر آ جائیں گے یہ ایک مسلمہ اصول ہے مسلمہ اصول ہے کہ جاہلوں پر راج کرنا آسان ہوتا ہے اگر بڑا لکھا ہوگا انسان تو اٹھ کے سوال کرے گا حضرت آپ یہ جو کھانے کھانے فنانے سے ساتھ نہ جارے ہیں اور ان کو سلام علیکم اٹھتے بیٹھتے کر رہے ہیں ان کے گھر تو سٹے کا کاروبار ہوتا ہے آپ کیوں جارے ہیں ان کے ہاں پر یہ پوچھے گا ہے کہ نہیں جائیں لوگا تو معلوم ہی نہیں کہ سکتا جائز ہے ناجائز ہے شراب پینا جائز ہے ناجائز ہے پتہ ہی نہیں اس کو حضرت کہیں بھی چلے جا رہے کھا پی رہے چلے گا کوئی بات نہیں اسی وجہ سے قوم کو جائیں رکھا گیا میرے بھائیوں یاد رکھو اسلام کی اصل علم ہے علم اور اگر تم اپنے آپ کو مولا ہی کہتے ہو تو یاد رکھو اپنے مولا کی بات کو ذات کو تم نے جان لیا ان کی بات کو یاد رکھو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا انہوں نے مولا مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا سبان اللہ سبان اللہ ہاں کیا ارشاد فرمایا تھا انا مدینة علم و علی بابہا میں اند شہر ہوں اور علی شہر کا ہندی رہی یاد رکھو حضرتِ حلامی میں اپنے نوجوان دوستوں سے اپ کرتا ہوں کہ اپنی جوانی کو بیست مت کرو اپنی طاقت کو بیست مت کرو دو چیزیں ہیں جن پر تم کو کونسنٹریٹ کرنا ہے وہ دو چیزیں کیا ہیں پہلا ہے علم گیان دیکھو میں تم کو گیان کے بارے میں بتا رہا ہوں تمہاری اور ہماری قوم کے بارے میں ایک آدمی تھے ان کا نام تھا محمد بن احمد البیروی یہ ایک ہزار عیسلی میں ہندوستان آئی اور یہاں کے جو وطنی لوگ ہیں جو گیان پران وغیرہ پڑھنے والے ان کے پاس بیٹھ کر انہوں نے کو سیکھنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ تم ملش ہو ہم تم کو اپنے پاس بھی مشاہی نہیں ہیں ان کو دور بٹھا دیا بغا دیا محمد بن احمد البیروی وہ پاس لے جاتے بیٹھ گئے اور ان لوگوں کو ان کی گیان وارتہ کو سننے لگی ہوئے انہوں نے سنا 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 اور سننے کے بعد آپ کو معلوم دونا چاہیے کہ ویڑ پران بھگوٹ گیتہ سب کے سب انہوں نے عربی میں ترجمہ کیا سب عربی میں ترجمہ کیا اور ترجمہ کرنے کے بعد ان تمام پنڈتوں کو پیش کیا اور کہا لیجیے صاحب آپ کا کام میں نے منتقل کر دیا ہے عربی بھاہشہ میں تو آپ کو مانون پنڈتوں نے کیا کہا ہے ان کو محمد بن احمد البیروی ان کی کتاب ایک ہے جس کا نام ہے تحقیق و مال الہند ہندوستانی لوگوں کی زندگی کے بارے میں تحقیق تو حضرات ان تمام پنڈت حضرات نے محمد بن احمد ضروری سے کہا کہ ہم تمہیں لکب دیتے ہیں ہم تمہیں ٹائٹل دیتے ہیں گیان سادہ جسے عربی میں بحر العلوم کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے بحر العلوم کہا ان کو تعلق اب دیا حضرات یہ تھے ہمارے مسلمان بھائی ہم لوگ کہاں آج کل ہم لوگ کا طریقہ کہ ہم سے کسی نے کہہ دیا کہ مولانا دیکھو فرانا تمہارے بارے پر یہ بول دائیں ہم چلے ہم لوگ کی مسئلہ ویسی ہی ہے جیسے کوئی بولتا ہے کہ صاحب آپ کو معلومت کیا ہوا کہلے گیا کہ صبح آٹھ بچ کر دس منٹ پر تو وہ آپ کے کان اٹھا کے چلا دیا کہا اچھا میں دیکھتا ہوں کہاں پہ کوئی آپ کوئی بھی ہو رہے ہیں کہاں کوئی نہیں دیکھتا ہے سب کوئی کی بھیجی جاتا ہے تو حضرات ہماری قوم پہ یہ ہی حال ہو رہا ہے یہ وہ داخلی برد ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ نے نوجوان دھائیوں سے اپنے دعویٰ کے مولائی انہائیوچ میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرات کے گرامی یہ سب جو فیس بکی اور ووٹسائپی جو یونیورسٹیا ہے ان کے اوپر یہاں تیرا چھوڑو علم کی طرف علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دو اور دوسری بڑی بات اپنے روزگار کو مضبوط بناو کس کو اپنے روزگار کو مضبوط بناو حلال طریقے ڈھونڈو حلال طریقے ڈھونڈو رسک حاصل کرنے کے اپنے گھر والوں کی اچھی قبارت کرنے کے لیے اور تم سے جو کہتے ہیں نا کہ ارے صاحب مسلمان کو سادھا رہنا چاہیے اور بھائی زیادہ کپڑے بھی اچھے نہیں پہننا چاہیے بغیرہ ایسا ہے ایسا ہے ایسے لوگوں کو کہو سلام علیکم کہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اچھے حالات میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعا کا عدد دیتا ہے ارشاد فرماتا ہے پڑو ربنا آتنا فِد دنیا حسنا وَفِد آخرتِ حسنا جو تمہیں آخرت کا درس دے آنکے ان سے کہو مولی صاحب آخرت بعد میں پہلے دنیا ہے ہے نا آخرت بات میں ہے بمبئی جانے کے لیے تم کو پہلے کانپور لیکن پر کرنا پڑی یہاں پہ بیٹھ کر جو ہے سیدھا بمبئی بہن جاؤں نہیں نا ایسا نہیں جو رستہ ہے جانے کا اسی طرح جاؤں کے نا اللہ نے اچھا فرمایا کہ تم دعا کرو رب دعا کرو اے ہمارے رب ہم کو دنیا کی اچھا ہی آتا پڑا اور ہم کو آخرت کی اچھا ہی آتا پڑا تو حضرتِ گرامی جو طریقہ ہے اسی طریقے پہ چلے کوئی آکے آپ کو بہت ہونچے ہونچے بھاشن سے کوئی آکے آپ سے جو ہے وہ ساپنے کتوب صوفی اور پتہ نہیں کیا گیا جو بھی چلتا ہے اچھکال تم بن جاؤ ان سے کہنا بھائی اسلام علیکم ہم لوگ مولا علیوہ نے ہم کو پڑھائی کرنا ہے ہم کو روزگار حاصل کرنا ہے ہم کو اپنے زندگی کو اچھا بنانا ہے اپنے گھر والوں کے اپنے بچوں کی اپنے اگلی نجرت کے ہم کو فیوچر کو سیکیور کرنا ہے یہ تم جو ہے پیغام آج کے اس مجلد سے لے کے جاؤ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہم ہندی مسلمانوں کو صحیح معنی میں مولا علی کے طریقے پر چلنے کی توفیق ادا کرنا ہے اور آج ہمارے لئے خوشی کا دن ہے آج ہمارے مولا کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا ملاد شریف ہے آج اللہ تبارک و تعالی مولا کو ہمیں صدقاتہ فرمائے ہماری نسلوں کو سجاعت عطا فرمائے ہماری نسلوں کو دین کا خدم بنائے حلوث کے ساتھ خلبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو حسن اور حسین بنا دے امین امین یا رب العالمین بجاہِ النبی الامین علیہ وآلہ علیہ وآلہ افضل الصلاة وآخر تسلیم وآخر با آمان الحمد اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ